کراچی کا رخ کرتے ہیں اور شان آواز آپ بتائیں کس علاقے میں موجود ہے آپ کے عقب میں میں ایک بار پھر کراچی کا وہی رونا پیٹنا دیکھ رہا ہوں وہی نالے اُبل رہے ہیں آئی تنک چاہیے نالہ بھی اُبل رہے ہیں دیکھیں فیصل بارش تو تقریباً خطی ہے ہلکی اس وقت بھی بارش ہو رہی ہے بندہ بانی جسے کہا جاتا ہے لیکن جو کراچی کا جو علمیہ ہے وہ یہ ہے کہ جب بارش ختم ہو جاتی ہے تو یہاں کے جو نالے ہیں وہ بیک مارتے ہیں اور جو علاقائی گٹر ہوتے ہیں وہ اُبل پڑتے ہیں اور علاقے جو پہلے بارش کے پانی سے متاثر ہوتے ہیں اس کے بعد گٹر کے پانی سے متاثر ہوتے ہیں یہی حال جو ہے شہر کے دیگر علاقوں کا ہے میں اس وقت لائنز ایڈیا میں موجود ہوں اور جیسا کہ آپ نے میرے پیچھے ہی دیکھا کہ اس وقت کیا صورتحال ہے اگر ہم پہلے مختلف علاقوں کی بات کر لیں جیسے لیاکتاباد کا ایسا ایڈیا ہے جہاں پر نالے نے بیک مارا ہے اور لیاکتاباد کی جو مارکیٹ ہے وہاں پہ جو پھتارے لگتے تھے وہ تین دین سے نہیں لگ پا رہے ہیں کیونکہ اتنا گٹر کا پانی ہے کہ وہاں آپ پیدل سفر نہیں کرتکتے موڈر سیکل سوار گڑوں میں گر رہے ہیں اور وہاں سے گزرنا انتہائی مشکل ہو چکا ہے اگر ہم بات کریں اردو بزار کی تو اردو بزار شہر کی سب سے اہم ترین مارکیٹ ہے اور پچھلی بار بھی جب بارش ہوئی تھی ہم نے دیکھا تھا کہ وہ کیچھر دلدل اور گھٹر کا جو منظر پیش کر رہا تھا چار دن تک جو ہے وہاں پر دکانیں نہیں کھل سکی تھی کل کل آپ نے جہانگی روڈ کی ابتر صورتیال دکھائی دی میں چاہوں گا walk through us اس کو ذرا لے کے جائیں پیچھے اور ذرا دکھائیں لوگوں کو باقی پورے پاکستان کو دکھائیں کہ جو سبسادہ ٹیکس دیتا ہے شہر اس کی situation کیا ہے پیشے روزگار کا والے والے لوگ آ رہے ہیں وہ اسی کچھرے کے اوپر سے اپنا ٹھیلے لے کے جا رہے ہیں دکھائیں ذرا چلے میں آپ کو اپنے کیمرہ بین فرانس سے کہوں گا کہ وہ مائک جو ہے جو کیمرہ ہے وہ اپنے ٹرائپورٹ سے نکالیں اور میرے ساتھ ذرا چلیں اور دکھائیں آپ پورے جو شہر ہمارا دیکھ رہا ہے اس وقت کے لائن دیرے کی کیا صورتیحال ہے یہ یو سی دس ہے اور یہاں پر بلنگو بانگ دعوے کیا جاتے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ یہاں کے جو گٹر ہیں وہ اوبل رہے ہیں پانی کس قدر تیزی سے گٹروں سے بھارا رہا ہے اور سڑک پر جا رہا ہے کچھرا ہے یہاں پر اور آگے چلیں دکھاؤں کہ کچھرا میں ساتھ جہاں بدبو ہے جو یہاں کے غلازت کے جو دھیر لگے ہوئے ہیں اس سے تافن اٹھ رہا ہے مکیاں ہیں آپ کو مچھر بھی نظر آ رہوں گے اگر آپ دیکھ سکیں تو یہ صورتیحال ہے یہاں پر یہ کچھرا کے اندر لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں لیکن فیصل میں ایک بات آپ کو کہوں کہ اس میں کچھ غلطی ہماری عوام کی بھی ہے اکثر عوام یہ چاہتی ہے کہ جو کچھرا ہے اس کا گھر سے باہر ہی ڈال دیا جائے اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ اگر بھار بھی نکلیں تو روڈ ایسی جو خالی پلاؤڈ ملتا ہے وہاں پر کچھرا پھیک دیتے ہیں یہی کچھرا نالوں میں جاتا ہے اور نالے چوک کر دیتا ہے ہم نے دو دن پہلے بھی یہاں پر ایک دیکھا تھا کہ جو باسکٹ رکھی ہوئی تھی کچھرا کی اس میں کچھرا ڈالنے کے بجائے یہاں کے شہری نے کچھرا اپنے گھر کے بھار ہی اپنے ہاتھ سے پھیکنے کا یہ صورتیحال بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں شہر کی تباہی میں جہاں مقدر حلقوں کا ہاتھ ہے وہی پہ ایک عام آدمی کا بھی اتنا ہی ہاتھ ہے سالیڈ ویسٹ منیجمنٹ بورڈ ہے وہ کبھی کبھی نظر آ جاتا ہے اور وہ گلیوں میں جا کے کام نہیں کرتا تو عام آدمی کو کیا پڑی ہے عام آدمی بھی اٹھتا ہے بخلی داتی علائشہ پھیک دیتا ہے اٹھتا ہے صبح دیکھتا ہے کچھرا لین ہے کچھرا پھیک دیتا ہے آپ تینوں کا بہت شکریہ اس پہ ہم مزید بھی آگے چل کے بات کریں گے کیونکہ صورتیحال اتنی خراب شہر کر آجی گی یہ مناظر دیکھ کے ہم جو ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ موسم بہت خوشگوار ہے